سو ہیلو اور نمسکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کا اپنی یوٹیوب چینل پر تو گائیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک پروبلم کے سولیوشن کے بارے میں بتانے والا ہوں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے ہیں پہلے گائیز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ساتھ اس ویڈیو پر بھی لائک کر دیجئے گائیز اگر آپ کے فون میں اس پرکار کا یہ ایرر آتا ہے invalid input اس پرکار کا pop up اگر آپ کے سامنے بار بار آ رہا ہے تو یہ sim toolkit ایرر ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے گائیز آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ یہ ایرر آپ کے موبائل کی وجہ سے آ رہا ہے یا sim کی پروبلم سے آ رہا ہے اس کے لئے گائیز میں یہاں پر آپ کو دو سے تین سٹیپ اس پرکار سے بتاؤں گا آپ اس ایرر کو چیک کر پائیں گے اور اس کا سلیوشن بھی کر پائیں گے تو گائیز بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھئے ہماری پوری ویڈیو کو اس کو سکپ مت کیجئے گا گائیز گائیز سب سے پہلے تو آپ کو اپنے موبائل سے اپنی sim card کو remove کر لینا ہے remove کر لینے کے بعد گائیز اس کے بعد آپ کو کچھ دیر انجار کرنا ہے اور پھر دیکھ لینا اگر آپ کے سامنے پھر سے وہی pop up invalid input کا آتا ہے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ آپ کے موبائل کی problem ہے تو گائیز اگر تب بھی آپ کی problem same بنی رہتی ہے تو ایک بار آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کی sim tray ہے اس کو جو آپ کا sim card ہے ان دونوں کو soft cotton کے ساتھ صاف کر لینا ہے پھر دوبارہ سے آپ کو sim ڈال کر دیکھ لینا ہے یہ کرنے کے بعد گائیز آپ کو اپنے موبائل کو reboot کر دینا ہے اگر آپ کی problem کا solution ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے پرنا گائیز اس کے بعد آپ کو ایک بار دوبارہ سے اپنے موبائل پر اس پرکار کا اگر آپ کو یہ error show ہو تو ایک بار flight mode کو on کر لینا ہے flight mode کو on کر لینے کے بعد گائیز کچھ دیر کے لیے آپ کو یہ چھوڑ دینا ہے اس سے آپ کو یہ صاف صاف پتہ چل جائے گا یہ آپ کی sim کا error ہے اگر گائیز آپ اپنے موبائل میں دو sim ڈال کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے one by one sim کو نکال لینا ہے اور پھر یہ کچھ سمیہ کے لیے اس کو چھوڑ دینا اپنے موبائل کو اور چیک کر لینا ہے اگر وہ pop up آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کی problem کا solution ہو جاتا ہے تو آپ کو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی sim کی وجہ سے جو یہ problem آ رہی ہے آپ کو اپنی sim کو near as dealer کے پاس جا کر اس کو change کروا لینا ہے تو گائیز آج کی اس ویڈیو میں میرے گو جسٹ آپ کو اتنا ہی بتانا تھا یہ mostly تو ایٹل کی sim کے اندر یہ problem آتی ہے faulty sim ہو جانے کے بعد ہی ہمیں یہ بار بار invalid input کا جو error ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا جو faulty sim ہماری ہوگی اس کو لے جا کر service provider سے اس کو change کروا لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ error کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا آج کی ویڈیو میں میرے گو جسٹ آپ کو اتنا ہی بتانا تھا اگر آپ کو یہ فائدہ من لگے تو please اس ویڈیو کو share کیجئے گا اور like بھی کر دیجئے تو ملتے ایک نئی ویڈیو میں till then bye bye friends